مشکل بڑھے تو یاد کرو دستاگیر کو بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو بغداد والے حضرت پیرانے پیر کو یا غوث المدد یا غوث اب تم غوث پاک سے کیوں مدد مانگتے ہو اللہ سے مدد مانگو غوث یا غوث المدد کیوں کہتے ہو شرک کرتے ہو مہاد اللہ ایسے بولتے ہیں میں نے بولا تم میں نے کہا تم ون فائف والوں کو مددگار بولو تو کچھ نہیں میں نے کہا تم ون فائف پولیس والوں کو مددگار بولو تو کچھ نہیں قرآن کی بات بتا رہا ہوں اللہ قرآن پاتھ میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ مددگار ہے اور جبریل اور صالح مومنین کون فرمارا ہے اللہ فرمارا ہے ماز اللہ کیے شرک کی دعوت دے رہے ماز اللہ ثم ماز اللہ ان جہلوں کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہائے ارے بابا کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جو مددگار کہتے ہیں ون فائف والوں کو مطلب وہ ذاتی مددگار نہیں ہم بھی تو یہی بولتے ہیں اللہ جو مدد کرتا ہے وہ ذاتی مدد کرنے والا ہے اس کو کسی نے مددگار بنایا نہیں ہے وہ پہلے سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اللہ کے بندے جو کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں اللہ بیذنی بیذن اللہ بولو سبحان اللہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں بولونا سبحان اللہ اور یہی عقیدہ ہر سنی کا ہے ہے کہ نہیں الحمدللہ یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی موں سے یہ نکلا ہے ڈاکٹر صاحب بہت بیمار ہوں کوئی اسی دعویٰ دے دو مجھے ٹھیک کر دو تب کسی کے ذہن میں آیا ہوگا یا ڈاکٹر کو بولتا ہے ٹھیک کر دو ٹھیک کرنے والی ذات شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے تب ذہن میں نہیں آتا کیوں کیونکہ پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر دوائی دے گا شفا اللہ ہی دے گا ہاں شفا اللہ ہی دے گا ہاں تو یہ والا مطلب مفہوم اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو ان کو ہمارا عقیدہ بھی سمجھ آ جائے ہاں بولو سبحان اللہ یہ تو اللہ کا شکر ہے سنی سمجھ دار ہے جب ہی تو سننی ہے ہاں ان میں بھی سمجھ آ جائے تو سننی نہ ہو جائے زور سے بولو سبحان اللہ اب ہر بندہ بولے یا غص علمداد یا غص علمداد یا غص علمداد یا جیلانی شیل اللہ یا جیلانی شیل اللہ یا جیلانی شیل اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غص عدم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غص عدم کا میرے غصفات فرماتے ہیں میرا مرید مجھے مشرق سے پکارے مجھے مغرب سے صدا دے میں اس کی پریاد رسی کرتا ہوں میرے غصفات فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ارے سبحان اللہ تو بولو یا قادری ہو کر نہیں بول لے میرے غصفات یہاں تک فرماتے ہیں میرا جو مرید ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا کتنی پیاری آفر ہے فلیٹ آفر ہے فلیٹ ڈسکاؤنٹ آفر نہیں ہے فلیٹ آفر ہے بتاؤ یار میں قربان جاؤں ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس سے بڑی کیا بات ہو ایمان پر خاتمہ دنیا سے بندہ ایمان سلامتے لے کر چلا جائے میں عطاری ہوں میں قادری ہوں میں بھی غصفہ کا مرید ہوں جو نہیں بنا اس کو بھی دعوت دیتا ہوں جلدی سے مرید بن جاؤں دیکھو پھر کیسا کرنٹ ملتا ہے کیسا فیض ملتا ہے بندے کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ ہاں الحمدللہ قادری تو جذبے سے بولے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہادہ خوصے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہادہ خوصے آزم کا میرے گیاروی والے پیر خوصے آزم دستگیر ہاتھوں کو بولت کر کے کہنا ہے خوصے آزم دستگیر خوصے آزم خوصے آزم دستگیر دیر گیاروی والے پیر خوصے آزم دستگیر دیرے گر کا محفہ کی خوصے آزم دستگیر دیرا رتبہ بن آزم خوصے آزم دستگیر دیری چمکانی تقدیر محفوظ آزم głosگا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایار غوثِ آدم کا